نام گیا دیرا فلم ہے جس میں کامیڈی بھی ہو سکتی ہے ٹریلر کی شروعات ہوتی ہے ایک مارک پہنے ہوئے سائیکوپیت ویلن کے ڈائلاغ سے جس میں وہ کچھ بدلہ لینے کی بات کرتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے پتھان مووی میں جم اور ٹائگر تری میں آتش کرتا ہے اب یہ تو مووی دیکھ کر پتا چلے گا کہ یہ ان کا اپنا ایکس ایجنٹ تھا یا کسی دوسرے ملک کا خیر یہ ویلن ان کا کوئی قیمتی اور ڈینجرس ہتھیار چورا کر لے جاتا ہے جس کی واپسی کا امیشن یہ اپنے دو سائیکوپس کو سوم دیتے ہیں لازمی سی بات ہے جس طرح ہیرہ ہیرے کو کارتا ہے لوہا لوہے کو کارتا ہے کتہ کتے کو کارتا ہے تو سائیکو بھی سائیکوپس کو کارتے گا تو ان کے دو سائیکوپس میرا مطلب کے سولجرس جن میں سے ایک کا نام ہوتا ہے فیروس اور دوسرے کا راکیش وار مووی میں بھی ایک کریکٹر کا نام کبیر اور دوسرے مسلم کریکٹر کا نام خالد ہوتا ہے اتفاق کی بات ہے خیر ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ پیکش لندن کی ایک انڈرگراؤنڈ والٹ میں موجود ہے یہ ایک ایسے دشمن سے بھیڑنے جاتے ہیں جس کا نہ چہرہ پتا نہ نام معلوم ونس اگین کوئنسیڈنس ایسا کچھ تو ویدود جموال کی کمانڈو تھری میں بھی ہوا تھا لگتا ہے ڈیریکٹر علی عباد زفر نے فرن کی کہانی بہت میند سے لکھی ہے اگر پازیٹیو پوائنٹ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہے ویلن آتا ہے ویلن کا چیرہ مارکس میں چھپایا گیا ہے میں سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ رول پرتوی راج پلے کر رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک سرپرائز ہو سکتا ہے دوسرا پوائنٹ ڈیریکٹر علی عباد زفر ہے جن کے کریڈرٹ پر سلطان اور ٹائگر زندہ ہے جیسے سپر ہٹ موویز موجود ہیں تیسا پازیٹیو پوائنٹ اکشیر اور ٹائگر کا ایکشن فلم میں ایک ساتھ آنا اور ٹریلر کے اینڈ میں ان دونوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دکھایا جانا جیسا کہ یہ وار مووی میں دکھایا گیا تھا میں سے فلم کا نام بڑے میاں چھوٹے میاں کی بجائے بڑا اتفاق چھوٹا اتفاق کیوں نہیں رکھ دیا گیا فلم ایت کے موقع پر ریلیز ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں کوئی بڑی مووی موجود نہیں ہے اب بات کرتے ہیں نیگٹیو پوائنٹ کی تو سب سے پہلا بڑا نیگٹیو پوائنٹ ہے فلم کی ہیروین منوشی چلر جو کہ بہت بڑی پنوتی ہے اور دو ڈیزاسٹر مووی دے چکی ہے فلم کی دوسری ہیروین علایا ہے جو کہ فریدری مووی میں ڈینٹرز بابو سے پنگا لے چکی ہے اور اس میں اس نے اچھی ایکٹنگ کی تھی کم از کم اس کے مقابلے میں تو اچھی ہی پرفارمز دی تھی دوسرا نیگٹیو پوائنٹ فلم کا بہت زیادہ بجٹ ہے جو کساڑے تین سو کروڑ ہے ویسے آج کل تو بڑے بڑے بجٹ کی موویز بن رہی ہیں لیکن ان دنوں انڈیا میں آئی پی آل چل رہا ہے تو لوگ کرکٹ کو چھوڑ کر سینما کو ہاؤس پل کریں گے کہ یہ اپنا بجٹ پورا کر سکے ایک اور نیگٹیو پوائنٹ ہے فلم کے بکواز گانے ویسے تو یہ فلم پر زیادہ اثر نہیں ڈالتے لیکن پھر بھی کیا ضرورت ہے اتنے سیریس مشن والی مووی میں گانوں کی ایک اور نیگٹیو پوائنٹ فلم کا ٹریلر جو کساڑے تین منٹ کا ہے جس میں تقریباً ساری فلم نچوڑ کے رکھ دی گئی ہے بھائی لوگ فلم دیکھنے سینما آئیں گے وہاں کے لیے بھی تو کچھ چھوڑ دو فلم میں سناشی سینما بھی موجود ہے وہ جو ٹریلر میں تابوت والا سین دکھایا گیا ہے شاید یہ انہی کا ہو اس ٹریلر کے انڈ میں ڈیریکٹر نے آسٹریلرین کرکٹ ٹیم کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا ہے یہ میدان تیرا ضرور ہوگا لیکن اس کھیل کے سب سے پرانے کھلاری ہم ہیں سمجھ تو گئے ہوں گے تو گائیس ملیں گے نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اوکے بائی